بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے that is overthinking کہ ہم کیسے overthinking کو ختم کریں کیسے اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیسے اس چیز کو کم کر سکتے ہیں سوال ہی کیا جاتا ہے اکثر کیا جاتا ہے کہ سر ہم overthinking کو کیسے ختم کر دیں overthinking کو یا thinking کو ختم کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور پہلے اس پورے فینومنوں کو سمجھ لیں کہ thinking کیا چیز ہوتی ہے کہ overthinking کیا چیز ہوتی ہے اس میں difference کیا ہوتا ہے پہلے تو اس چیز کا آپ کا سمجھنا بڑا ضروری ہے اور کونسی چیز آپ کو ختم کرنی ہے اور کونسی چیز آپ کو ختم نہیں کرنی end of the ویڈیو آپ decide کیجئے گا پہلے آپ تھوڑا سا difference سمجھ لیں کیونکہ آج majority میں جو لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے that is overthinking کہ ہمیں بہت سے خیالات آتے ہیں ہم بس جو ہے وہ ہر ٹیم خیالوں میں الجھے رہتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ کام ہم سے نہیں کرتا اور خیالات کیا ہمارے لیے اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں یہ چیز کا later on ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے کہ نہیں پہنچا سکتی یہ سوال میرے خیال سے بہت اہم ہے more than 90% لوگوں کو overthinking کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ واحد وہ چیز ہے جو بہت تیزی سے جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے literally میں بھی پہلے بہت گھبراتا تھا کہ جب میرے ساتھ یہ overthinking کا معاملہ تھا ابھی بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ انشاءاللہ ساری زندگی رہے کیونکہ overthinking جو ہے نا انسان کو بہت سی creativity کروا دیتی ہے بہت سی creativity تک اس کو لے جاتی ہے لے کے جاتی ہے یہ ویڈیو کے بعد اب decide کیجئے گا پہلے اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ overthinking میں اور overthinking میں فرق کیا ہے کیا وہ چیز ہے جو اس سے پہلے ہمیں ڈراتی ہے یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اگر تم پریشان ہوگے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دعائیں دیتے ہیں اللہ تمہیں کبھی پریشانیاں زندگی میں نہ دے well worrying is a part of life پریشانیاں جو ہمیں زندگی کا حصہ ہے زندگی نہیں ہے تو آج آئیں کل آئیں پریشانیاں زندگی میں آئیں گی that is that sure یہ تو ہوگا پریشان انسان ہوگا پریشان نہیں ہوگا تو وہ کیسے اس مسئلے مسائل کا حل ڈونے گا پریشان ہونا الگ چیز ہے پریشان رہنا الگ چیز ہے تو ہمیں پریشان ہونا ہے وقتی طور پر اس problem کو حل کرنا ہے پریشان رہنا نہیں ہے thinking اور overthinking میں difference ہے میں اس ویڈیوز پر اس topic پر پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں thinking وہ چیز ہوتی ہے جو ہم سوچتے ہیں وہ چیز جو ہم سوچنا چاہتے ہیں that is thinking اور اس چیز سے ساتھ جڑی ہوئی جو چیز ہمیں ملتی ہے that is overthinking مطلب فرض کریں آپ نے ایک apple کھانے کا سوچا جب آپ نے ایپل کھانے کا سوچا پھر آپ کے ذہن میں مختلف طرح کہ اس apple سے related خیال آگے وہ جو ایپل کی سوچ تھی that was your thinking اور اس سے ساتھ جو جڑی چیزیں تھی وہ overthinking تھی کہ اگر میں ایپل کھاؤں گا تو یہ ہو جائے گا کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے وہ سارا جو circle تھا اگر وہ later on چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے تو وہ dangerous ہے تو وہ کیونکہ اس لئے dangerous ہے کہ وہ کچھ اور نہیں کرنے دے گا آپ کو آپ کے mind کو relax ہونے دے گا کیونکہ جو mind ہوتا ہے نا یہ ہماری body کی energy کو consume کرتا ہے almost 20% energy consume کرتا ہے اور جب آپ بہت زیادہ overthinking کرتے ہیں bed پہ جاتے ہیں تو overthinking کرتے ہیں bed تو overthinking کرتے ہیں heart time overthinking کرتے ہیں تو overthinking آپ کی ساری body کی energy کو سک کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو lazy fund محسوس ہوتا ہے کسی بھی کام میں interest نہیں لگتا رات کو آپ کو ٹھیک سے نین نہیں آتی بہت سے اور چیزیں ہیں جو آپ کو overthinking کی وجہ سے سامنا کرنا پڑتا ہے اب overthinking جو ہے وہ ہر age میں ہمارے ساتھ رہی ہے ہر age میں even جب ہماری عمر تقریباً پانچ ہفتے تھی جب ہم اپنی ماں کی کوک میں تھے تو ہمارے جب body parts develop ہو رہے تھے تو صرف پانچ week میں ہمارے mind کا ایک حصہ جسے cerebrum کہا جاتا ہے یہ cerebrum وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہماری سوچنے کی صلاحیت چیزوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت اور feelings کو store کرنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ آتی ہے تو اس حصے میں جو کہ یہ پانچ ہفتے کا ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں یہ develop کر دیا ہوتا ہے تو اس لئے میں بنا کروں گا ان parents کو جو بچوں کے سامنے لڑتے ہیں یا pregnant women جو ہیں لڑتی ہیں یا کچھ بھی somehow کچھ بھی کرتے ہیں آپس میں جو relations ہیں ان کو بڑا بچا کے رکھیں آپ بچوں کے سامنے لڑتا ہو لیں گے but you never know کہ کل کو آگے جا کے ان کے mind پہ کیا اثر پڑے گا اگر کوئی لڑی pregnant ہے تو میں اس کے husband سے request کروں گا کہ خدارہ ایسی ہماکت نہ کریں آپ نہیں جانتے آپ جانے ان جانے میں کیا چیزیں کر رہے ہیں یہی بچے آگے جا کے بہت سے psychotic issues کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا اور وہ جانے ان جانے میں کر رہے ہوتے ہیں نہ کہ وہ healthy activities کو join کریں وہ ایسی activities کو join کرتے ہیں کہ جس سے بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بچپن سے ہی بہت کم رہتی ہے اور لیٹر آن بچارہ آگے جا کے جب معاشرے میں نکلتا ہے تو بہت سی اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے overthinking ہر age میں ہوتی ہے اس عمر سے لے کے جیسے ہی آپ ماں کے پیٹ سے نکل کے باہر آتے ہیں ایون مجھے اپنے بچپن کی بہت سی باتیں یاد ہیں آپ کو بہت سی باتیں یاد ہوں گی جب تک کہ ہمارا conscious develop نہیں ہوتا ہمیں subconsciously ہر بات ہمارے subconscious میں ہوتی ہے ہم جب student ہوتے ہیں تو ہمیں study related overthinking ہوتی ہے کہیں میں fail نہ ہو جاؤں کہیں میں وہ نہ ہو جاؤں تو Turkey جو student ہوتے ہیں ان کو لڑکیوں کی فکر ہوتی ہے جو business man ہوتا ہے اس کو اپنے business کے بارے میں overthinking ہوتی ہے جو housewife ہوتی ہے جو married woman ہوتی ہیں ان کو یہ خیال آتا ہے کیسے میں اپنی ساس کو گھر سے نکالوں اور کیسے میں شوہر پہ قبضہ کرلوں اور جو شادی شدہ مرد ہوتا ہے اس کو دوسری تیسری چوتھی شادی کا خیال آتا رہتا ہے اور لڑکیوں کا خیال آتا ہے تو خیال ہر age میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے خیال آپ ہر state میں آپ کے ساتھ ہے تو overthinking it's a part of life آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اب problem کہاں create ہوتی ہے problem یہاں create ہوتی ہے کہ جب ہم ہر چیز کے ساتھ ڈر جھوڑ دیتے ہیں کہیں یہ برا نہ ہو جائے ایک خیال آیا کہیں یہ نہ ہو جائے ہم نے اسے پکڑ کے اس کے ساتھ negative کر دیا کہ آپ کسی کی موت پہ گئے میت پہ گئے آپ نے سوچا کہ یا وہ مر گیا اب خیال آیا کہیں میں نہ مر جاؤں آپ نے اس خیالوں پکڑ لیا ہاں کہیں سچ میں میں نہ مر جاؤں یہ وہ overthinking ہوتی ہے جس کو انسان خود سے root کرتا ہے اس کو خود سے انسان start کرتا ہے جب start خود کر سکتا ہے تو یہ بات تو شعور ہے نا کہ وہ ختم بھی خود ہی کر سکتا ہے ایک دن میں انسان کو بہت سے خیالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ کچھ studies کہتی ہیں کہ 65,000 کا ایک دن میں انسان کو خیالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ 75 کچھ 85,000 خیالات ایک دن میں ایک انسان کو آتے ہیں تو نورملی اگر آپ دیکھیں تو ایک دن میں کتنے seconds ہوتے ہیں 86,400 یہ total seconds کی جو ہے نا وہ تعداد ہے تو اس حساب سے ہر وقت جو ہے نا انسان کو ہر second جو ہے انسان کو thoughts آتے ہیں so یہ thoughts کا آنا natural process ہے اب اس میں سے یاد کتنے رہتے ہیں آپ کو کتنے thoughts اپنے یاد رہتے ہیں ایک دن میں میرے خیال سے پانچ دس پندرہ یا maximum بیس لگا لوا وہ بیس بھی کون سے ہوں گے negative ہوں گے fearful ہوں گے یا تو past کے کوئی events ہوں گے یا future کوئی events ہوں گے past کے جتنے بھی events ہوں گے وہ آپ کو depressed کر دیں گے future کے جتنے بھی events ہوں گے وہ آپ کو anxious کر دیں گے کہیں یہ نہ ہو جائے اور یہ ہوا تو کیوں ہوا اب کل جو ہو چکا وہ ہو چکا اب جو آنے والا ہے وہ بھی پوری طرح ہمارے اختیار میں نہیں ہے جو گزر چکا ہے وہ بھی پوری طرح ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہمارے اختیار میں کیا ہوتا ہے آج ابھی اس وقت اس وقت میں ہمیں اتنی زیادہ سوچوں کا سامنا ہوتا ہے اور ہم اتنی زیادہ سوچوں کو لے کے گھبرا جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دماغ اتنی زیادہ overthinking کیا کرتا ہے پہلے آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے سمجھتے ہیں کہ وہ اس بیشارے کا کام نہیں ہے آپ ذرا سوچیں ہاتھ کا کام کیا ہے اچھے اچھے کومنٹ کیجئے گا برے نہیں کیجئے گا ہاتھ کا کام کیا مجھے بتائی گا آئیس کا کام کیا Somewhere بالوں کا کام کیا آپ کے موں کا کام کیا آپ کے ناک کا کام کیا ہر بارڈی کا کے پارڈ کا کوئی نہ کوئی کام ہے تو دماغ کا بھی کوئی کام ہے نا اب دماغ سے جو ہے وہ پچاس کلو کا وزن تو نہیں اٹھا سکتے آلدھو کہ جب تک دماغ ہاتھ سے کوارڈینٹ نہیں کرے گا آپ نہیں اٹھا سکتے لیکن دماغ سپیسیفکلی تو نہیں اٹھا سکتا تو پھر دماغ کیا کرتا ہے دماغ سوچتا ہے آپ جو چیز کرتے ہیں اس کرنے سے پہلے دماغ آپ کو ایک 3D موڈل دیتا ہے 40D موڈل دیتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے ایسے کرنا ہے یہ کرو گے تو یہ ہوگا وہ کرو گے تو وہ ہوگا تو یہ چیز تو اچھی ہے بری ہم نے خود بنائی ہے اور اس بری چیز کی وجہ سے ہم اچھی چیز کو بھی چھوڑتے جاتے ہیں چھوڑتے دفع کرتے جاتے ہیں دور کرتے جاتے ہیں اب مجھے بتائیں اب میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے جو آور تھنکنگ ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہے آور تھنکنگ بھی وہ جو نیکٹیو تھنکنگ ہوتی ہے انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس سے رونے کے لیے ہزاروں ریزنز مل جائیں یا وہ خود کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں ریزنز کو خود سے تلاش لے یہ ٹوٹلی انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے جو لوگ آج میں جیتے ہیں وہ کم سے کم ڈپریس رہتے ہیں نیگٹیو مائنڈ سیٹ ہمیشہ آپ کو نیگٹیوٹی تلاش دے گا آپ جہاں سے مرضی جو بھی چیز پکڑ لیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کر کے نیگٹیوٹی آپ کو لے کے تلاش کے سامنے آپ کے رکھ دے گا تو یہ آپ کیوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے منڈ کو نیگٹیوٹ بنا لیں یا پوزیٹیوٹ بنا لیں اس ٹوپیک پر میری اور بھی بہت سی ویڈیوز بنی ہے اب اس کے سلوشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری اوور تھنکنگ ختم ہو جائے کتم کرنے سے پہلے میں آپ کو اس چیز کو اگر جب کہوں تو میں اس کو کہوں کہ ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں کنٹرول کرنے کے لئے میں اس کی ریزنز پہ کام کروں گا اگر آپ اس کی ریزنز کو پکڑ لیں گے تو آپ پرابلم کو پکڑ لیں گے تو آپ کو اس کا سلوشن بھی خود پر خود مل جائے گا سب سے پہلے اپنے خیالوں کو observe کریں کہ آپ کو جو negative thinking ہو رہی ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہو رہی ہے آپ اس چیز کو deeply observe کریں اور ان خیالوں کو دیکھیں کہ وہ خیال جو مجھے آ رہے ہیں وہ کیا ہے کس چیز کے بارے میں ان پورے thoughts کو لکھیں آپ جب ان خیالوں کو لکھ لیں گے تو آپ کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا چیزوں کو understand کرنا لکھنے کے کیا اس کے پیچھے کیا reason میں اس کی آپ کو reason کی وضاحت کر دیتا ہوں ایک بندہ تھا جس کو روزانہ regularly basis پہ بہت زیادہ موت کے خیالات آتے تھے میں مر جاؤں گا میں مر جاؤں گا میں نے اسے کہا یار لکھو date لگاؤ ایک ڈائری پہ اور لکھو کہ مجھے اس دن یہ خیال آیا کہ میں مر جاؤں گا اور مجھے دن میں اتنی بار یہ خیال آیا پھر اگلے دن بھی اس کو یہی خیال آیا اگلے دن بھی اس نے date لگا کے یہی خیال لکھا پھر اس کے اگلے دن اس طرح اس نے almost 60 days ایک ہی خیال کو لکھا اور ہر دن لکھنے کے بعد وہ خود میں ایک lighter پن محسوس کرتا تھا خود کو ہلکا ہوتا محسوس کرتا تھا پھر اس نے مجھے بعد میں کہا کہ سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ یہ ایک خیال جو تھا وہ مجھے مار نہیں سکتا تھا لیکن یہ خیال جو تھا وہ مجھے ڈراتا جا رہا تھا وہ مجھے پینک کرتا جا رہا تھا تو جب آپ بھی اپنے خیالوں کو لکھنا شروع کریں گے آپ کو پتا چلے گا یہ خیال تو کل بھی تھا یہ تو پرسوں بھی تھا اچھا اتنی عرصے سے یہ خیال آ رہا ہے اور اتنی عرصے سے میں نہیں مرا تو اچھ مین کہ میں پہلے نہیں مرا تو اب بھی نہیں مروں گا جب تک اللہ نے چاہا میں تب تک نہیں مروں گا نیگٹیو تھنکنگ نیگٹیو تھارس فیرفل تھنکنگ یا وریفل جتنے بھی آپ کے خیالات ہوتے ہیں ایک چیز یاد رکھیے گا ان سے آپ جتنا ڈریں گے نا ڈر آپ کو اتنا ہی ڈرائے گا یہ آپ کو اتنے ہی ڈرائیں گے ایک بار آپ کو کھڑے ہو کے کہنا ٹھیک ہے یار میں مرنے کے لیے تیار ہوں اگر میرا خیال مجھے مار سکتا ہے تو ٹھیک ہے مار دے یار کیا ڈر ڈر کے زندگی گزار نہیں یہ میں نے اپنے پر رکھ کے امپلیمنٹ کر کے دیا ہے دیکھا ہے کہ believe me آپ جتنا ڈر سے ڈریں گے ڈر آپ کو اتنا ڈرائے گا اور جس دن آپ ڈر کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے یار مار دے میں مرنے کے لیے تیار ہوں بیسیکلی کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی چیز کے یا کسی خیال کو دیکھتے ہو تو اس میں کچھ options ہوتی ہیں آپ کے پاس یا تو آپ اس خیال سے لڑیں یا آپ اس خیال سے ڈریں اور یا اس جگہ پہ آپ سکتے حالت میں آجائیں بلینک ہو جائیں لیکن جو میں نے خود سے self discover کیا وہ یہی ہے کہ آپ اپنے خیال سے کہہ دے ٹھیک ہے یار I'm ready میں کسی بھی چیز کے لیے agree ہوں اور میں کسی بھی چیز کے لیے ready ہوں جو تم سے ہوتا ہے تم کر سکتے ہو کر دو believe me آپ کے خیالات آپ کو نہیں مار سکتے اور ان کو serious لینا چھوڑ دو یہ نہ سوچو کہ یہ ہو جائے گا believe me کبھی بھی آپ کے خیالات آپ کو نہیں مار سکتے ان کو اتنا زیادہ serious نہ لو ان کو light لو تھوڑا سا وقت رکھو اپنے آپ کے لیے ایک thinking room design کرو یہ بہت اچھی exercise ہے جو بہت سے لوگوں نے کی اور بہت زیادہ ان کو benefits ملے آپ نے کہہ کرنا ہے ایک time ایک place define کر لینا ہے کہ یار کوئی بھی آپ کو خیال آتا ہے تو آپ کے اچھا ٹھیک ہے یہ والا خیال اس کمرے میں جا کے سوچوں گا اس کمرے میں جب آپ جائیں گے دیکھئے گا آپ سوچنا چاہیں گے آپ کو کوئی بھی خیال نہیں آئے گا تو کیا ہوگا کہ جو کام اب ابھی کر رہے ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے کہ آپ بہت زیادہ overthinking کریں اس time آپ کا وہ time بچ جائے گا اس time آپ اپنے آپ سے کہیں گے کہ یار یہ والا خیال میں اس time کروں گا اور جب اس time آپ جائیں گے تو وہ آپ کو خیال ہی نہیں آئے گا تو means کہ آپ کے جو خیال ہے نا وہ آپ کو اس طرح destroy نہیں کریں گے کو کچھ نہیں ہے سونے کی کوئی روٹین نہیں اٹھنے کی کوئی روٹین نہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آپ از ماں کے دیکھ لیجئے کہ جس دن آپ late night جاگیں گے اس کے اگلے دن آپ کو overthinking بہت زیادہ ہوگی جس دن آپ ٹھیک سے کھانا نہیں کھائیں گے آپ کو overthinking بہت زیادہ ہوگی آپ کھانا کھا کے لیڑ جائیں گے آپ کو overthinking بہت زیادہ ہوگی آپ tea کوفی ایسی چیزوں کا استعمال کریں گے کہ آپ کو اوور تینکنگ بہت زیادہ ہوگی آپ کا سٹومک ڈیسٹراب ہوگا تو اپنے کھانے پینے کا خاص کیا رکھیں اپنی روٹین کا خاص کیا رکھیں اپنی ڈائیٹ کا خاص کیا رکھیں تو پھر دیکھیں ساری چیزیں کیسی بہتر سے بہترین ہو جاتی ہیں ڈر ڈراتے رہیں گے آپ کو جو انسان انسانوں سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کمزور رہتا ہے اور جو بندہ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ سٹرانگ رہتا تو دل میں اللہ کی محبت ڈالیں آپ کے سارے ڈر خود بخود ختم ہو جائیں گے آپ کو کسی بھی چیز سے کبھی بھی ڈرنا نہیں پڑے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو عزمائیں گے اور دیکھیں گے یہ کیسے آپ کی لائف بدلتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں اور آپ کی اوور تینکنگ کو بہت کم کر سکتی ہیں اگر جب تک آپ ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے آپ کو کبھی بھی کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا اگر آپ سے ویڈیو کو دیکھیں گے اور کہیں گے جی اچھا میں سمجھ گیا پریکٹیکل نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ نے جس طرح اس طرح ان باتوں پر پورا عمل کریں تاکہ آپ میکسیمم جو ہے وہ بینیفٹ اٹھا سکیں تو ویڈیو کے اتتام یہیں کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دماؤں بھی یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ